اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں نے آپ کو یا حیو یا قیون کا ایک بہت بڑا عمل آپ کو بتایا بہت ہی بلند اور بالا بہت ہی بین نیاز عمل جو آج تک کبھی کسی نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہوگا میں نے ایسے ایسے حملیات آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کسی کے رہنوں کو معنی بھی نہیں ہیں آج تک آج جو میں آپ کے ساتھ ایک روحانی قوت اور بلند اور بالا ایک سینے کا راز جو میرے والد صاحب کا جو ایک بہت نیاب عمل ہے جو بہت زیادہ کیا جانے والا عمل ہے خاص کر بزرگان دین کا عمل ہے آپ لازمان یہ عمل کیجئے گا اور یقین مانے بہت ہی بلند اور بہت ہی پیارا عمل ہے یا حیو یا قیون کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہیں یہ ایک اسم آزم بھی ہے ایک بات بتو اپنے سبسکرائبر کے لئے کی انفرمیشن ہے کہ جب بھی کوئی کتنی بھی پریشانی ہو صرف آپ نے یا حیو یا قیون بیرحمتی کا استغییسو آپ نے پڑھنا ہے چاہے دو دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے منٹوں میں پریشانی ختم ہو جاتی ہے کیا یا حیو یا قیون صرف دو مرتبہ یا حیو یا قیون بیرحمتی کا استغییسو بس پریشانی غائب یہ ایک بہت ہی چھپا ہوا اسم ہے جو کوئی کوئی واقف ہے آپ کا پتہ ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ قیمیکن دو منہ ظالمین بھی بہت بڑا اس نیازم ہے اس کے بارے میں بھی میں ایک تو ویڈیو لازم بناؤں گی ویسے میں نے مکلین اور پریوں کی اس پر بات کی تھی عمل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیے تھی بہت ہی نیا بھی عمل ہے ایک بات یاد رکھیں کہ عملیات کی دنیا میں جو میرا بہن بھائی قدم رکھے گا انشاءاللہ کامیابی ضرور ہو کی میرے طریقے سے بس رکھیں جو میں کہتی ہوں ایسا کریں انشاءاللہ دیکھیں گا کتنی جلدی کامیابی ہوتی یا حیو یا قیون کو پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا آج میں اس کا دوسرا عمل بتاؤں گی ایک سب سے بڑی بات آپ کو اس عمل کے آخر میں بھی ایک بات بتاؤں گی جو بہت ہی نیا بور آپ کے لئے بہت فائد مند ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی کا پڑھ لیں یا آپ پہلی جب عمل کریں گے ایک دفعہ تو کمسکم دروشی پڑھ لیا کریں تو پھر آپ نے کہا کرنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا تطاد یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون جس روز اس عمل کی تاثیر آپ کے پر ظاہر ہو گئی اولی بن جائیں گے اس عمل کی تاثیر آپ کے پر جس دن ظاہر ہو گئی اس میعظم کی تاثیر ظاہر ہو گئی آپ قسم ہے میرے رب کی اولی بن جائیں گے ہر وقت یا حیو یا قیون ناز بن کیا کریں میں کہتی ہوں ولیوں میں شمار ہو جائیں گے اولی بن جائیں گے اور روحانی قوت ایسی اجاگر ہوگی کہ آنکھیں بند سے دنیا دیکھیں گے جسم کو جو بہت زیادہ اس کا سکر کرتا ہے یا ہی یا کیوں میں خود کرتی ہوں تو جسم کو جھٹکے لگتے ہیں اور جس دن آپ کے جسم کو جھٹکا لگا تماغ کا بھاری ہو گیا بھاری بن محسوس ہوا سر میں تکلیف ہوئی یا سر میں جیسے پڑھائی کرتے ہیں تو سر میں دھد ہوتا ہے اس طرح ہوا جسم سن لو گیا وہ پھر دیکھے گیا آپ پر جیسے جسم سن لو گیا آپ کو کبھی کبھی نہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ ایسے خود بے اختیار ہو جائیں گے بے خود ہو جائیں گے کہ آپ کو بجلی کی جمعک نظر آنے لگ جائے گی جب پڑھیں گے نا آپ کے آنکھوں میں ایسے جیسے کوئی روشنی ہے بس آپ کو لگے گا جیسے ہم ولی ہو گئے ہمیں ویب سے اشارہ ہو لگ پڑے بہت ایک بہت زبید اصلا واقعہ ہے میرے والے صاحب کا مطلب کہ خاتون میرے والی صاحب کے پاس تھا شریف لاؤں میرے والی صاحب نے میرے پاس ان کو بیجا کیونکہ جمعہ رات اور جمعہ والے دن میں استخارہ بھی کرتی ہوں تو اس کا یہ عطا ہے کہ میرے جتنے بھی مدرسے کے یا میرے آس پاس کے لوگ ہیں تو جب میں استخارہ کرتی ہوں تو صبح سے لے کے شام تک مجھے یقین مانے کے ایک منٹ کا ٹائم نہیں ملتا استخارے کے دوران میں لوگوں کے استخارہ اس لئے کرتی ہوں کہ میری جہاں تک کوشش اسلام پھلانے کی میں ضرور کوشش کروں گی اچھا تو ایک عورت آئی وہ کہتی ہے کہ باجی جو آپ نے مجھے پڑھائی دی تھی یا ہیو یا قیونکی تو میرے آنکھوں کے آگے ہر وقت ایسا ہے پہلے سے بارش ہونے لگی ہے پجلی جمرتی ہے تو میں نے کہا خدا کا شکر کرو اللہ کا شکر کرو یقین مانے میں نے کہا اس کو اکیس زندگ برقرار رکھو اور پھر میرے پاس آنا یقین مانے اس کے چہرے کے اوپر ایسی چمک تھی ایسی چمک تھی وہ کہتی باجی مجھے ایسی سی چیزیں نظر آتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نظر آتی ہے آپ کو میں کیا بتاؤ آپ نے مجھے کیا دے دیا ہے بس آپ پڑھیں تو انشاءاللہ روحانی قوتوں کا مبارہ آپ کے سامنے کھل جائے گا آپ کی روحانی آنکھ بھی متاثر ہو گی اور کھو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے لازمین یہ کرنا ہے دیکھیں آپ کو بتا کیا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے بجلی چمکنے لگیں تو آپ کو اشارے ہونے لگ جائیں گے جب اشارے آپ کی سامنے آنکھوں میں ہونے لگیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف ہر طرف آپ کو نورانی جہرے والے بزرگ نظر آنے لگ جائیں گے جگہ جگہ کھڑے ہوئے نظر آئے کریں گے وائٹ لپاس وائٹ لپی لپی تاڑییں مقلین نظر آئے کریں گے فرشتے نظر آئے کریں گے الحمدللہ بہت ہی باکمال ہے خدا کی قسم کر کے دیکھئے گا اللہ آپ کو کرنے کی توفیق پر سنا اتنا بڑا اتنا بڑا اس نے آزم آپ کو دنیا میں کہیں گے لنے گا اور انتخائی ہی یک سوئی کے ساتھ دن کے ساتھ تصور اپنے آپ کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو یاد کرو نہیں سوچو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کیسے ہوگی شبی مبارک کیسے ہوگی ان کے ہاتھ کیسے ہوگی تو دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جائیں گے یقین مانیں یہ پڑتے پڑتے آپ باتو کہ گم ہو جائے بے خود ہو جائے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے یا ہیو یا کیوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے بس آپ یہ کرتے رہے یقین مانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیارت آپ کو ہو جائے گی جس کا بھی آپ امری بڑھائی میں نام لیں گے آپ کو ساننے ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بڑھائی میں آپ اتنا یکسوئی اختیار کر جائیں گے تو آس پاس کی آوازوں کی جگہ آپ کو پتہ کیا سنائے دے گا یا حق یا حق کی آوازیں آپ کو سنائے دیں گے یا حق یا برحق یا حق یا برحق یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی واضح بھی اس سے سرائی دیری لگ جاتے ہیں اور جو بزرگ یا اللہ یا اللہ کرتے ہیں وہ ساننے آ جاتے ہیں یہ انفاظ یا حیو یا قیوم اس سے بہت زیادہ خوبی ہے اس میں بہت زیادہ راز چھپے ہیں آپ یقین کریں بہت بڑا اسم آزم ہے اس نے بہت یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے بہت در لگتا ہے کہ یقین مانے کہ اسم آزم کا دنیا میں کوئی تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ کریں گے تو شاید آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی تری عظمت دے دے کہ اس میں آزم کا آپ کو بتا دے اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو اشارے ہونے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کی محنت کبھی رائے گا لی جائے گی انشاءاللہ جتنی میرا بہن بھائی کرے گا محنت اس کی کبھی محنت رائے گا لی جائے گی روپانی قوتوں کا ناجواب نسخہ ناجواب عمل ہے خدا کے باستے کرو اللہ کو یاد کرو چھوڑو دنیا کی فکر یقین مانے دنیا کی فکر چھوڑے اللہ کی مشاہدات کو دیکھیں اللہ کو یاد کریں پہنچے وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں میں کہتی ہوں زندہ انسان تو بھی زندہ ہے اللہ بھاگا آپ کو توفیق دے اسی جذبے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ رب بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آئی تو میں نے آپ کو بہتی نایاب اور مرے بتایا ہے یا استغیسوں کا بھی آپ کر سکتے ہیں یا ہیو یا کیوں برحمتی کا استغیسوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ایسے کہ آپ جیسے آپ کو کوئی پریشان نہیں ہوں کوئی چیز نہیں مل رہی خوف آرہا ہے کسی کے پاس جانا ہے شادی ہے کسی بھی قسم کا رشتہ آیا ہے فوراں یا ہیو یا کیوں پڑھو برحمتی کا استغیسوں برحمتی کا اہل اللہ ہم پر رحمت فرما دے اپنی بندوں پر رحمت فرما دے اس کا مفہوم یہ ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو جو بھی آپ کام میں پاؤ رکھیں گے یا کام کریں گے کامیابی ہی کامیابی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا عمل لمبا ہوتا جا رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو یہ عمل بتانے میں مجھے دل سے خوشی ہے کہ میری عملیات میری ایسی پیارے سسپیبروں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے اتنی بیارے کمرز کرتے ہیں یقین مانے میرا دل خوش ہو جاتا ہے اپنے کمرز سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے تو ایک میری دہن ہے ان کا نام لائف تو نہیں لوں گی لیکن ان کے بیٹے کا نام بھی لے دیتی ہوں ان کے بیٹے کا نام ہے میراج ان کے بیٹے کا نام ہے میراج منیر ان کے بیٹے کا نام ہے تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کبھی کبھی وہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے گصہ بھی کرتی ہے تو آپ کی میروانی ہے مجھ سے ناراض نا فکر تو تو سب کو جواب دینا پڑتا ہے تو آپ سے ضرور بات کی جائے گی مجھے بہت سے آپ کے کمیٹ سمکتے ہیں تو کیا کرے آپ تک جو ہم سوال پنچاتے ہیں آپ سوال ہم تک پنچاتے ہیں جواب آپ تک پہنچتا ہی نہیں تو اس کے لئے معذرت اجازت دیجئے کہ میراج ظلمری منیر کی امنی ہے تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا نام ہے مجھے آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک آپ کے مشکلہ سان کریں جو بھی آپ کے پر پریشانی ہیں اللہ پاک اس کو ختم کریں اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہوگا تو اکیس دین یا پھر چالیس دین تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہر نماز کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں دو ہزار مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ تو آپ چلتے پھر تو آپ پڑھ л بیمzdہ تیرونی اور جو میں دعائیں بھی نہیں ہر نماز ازisel نماز